اسلام علیکم فرنس ویرکم بیک ڈیو مار آن فیبرک سینلل کیسا ہے آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج میں سوڈیو میں لے کر آئی ہوں چھوٹی بچی کے فرو کا ڈیزائن جو کہ فیبرک ہے بہت کم اس کے اندر ہم لوگوں نے فرو کیسے بنانی ہے تقریباً چھ سال کی بچی کے تو وہ بہت ہی ایزی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ اکثر ہمارے پاس جو پیسیز ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں تو ان سے ہم نے جو ہنا فرو وہ تیار کرنی ہے یہ میرے پاس لمبائی چڑھائی جو اس کی ہے نا وہ بہت کم ہے وہ اس لحاظ سے اگر اس کی میں کرتا بناتی ہوں یا شرٹ بناتی ہوں تو اس لحاظ سے اس کا جو دامن ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن لمبائی پھر بھی چھوٹی ہے تو یہ کچھ ٹوٹل جو پیسیز ہیں نا میرے پاس یہ وہ بچے ہیں یہ اس کے تو میں بازو بناوں گے نا یہ تو کلیر ہو گیا اس کے بعد یہ بہلا پیس جو بچ چک ہے نا ہمارے پاس تو اس کا کیا کرنا ہے مبائی بڑھا لیں اور شرٹ بنا لیں نہیں تو اس کی جو فروک ہے نا ہم وہ بنا دے ہیں میں نے اس کی بنانی ہے فروک اس لحاظ سے یہ کپڑا جو ہے نا یہ بہت کم ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ ہم کم کپڑے کے اندر بھی جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں یہ جو پیسیز ہیں نا یہ کلیاں میں نے کٹ کر کے رکھی ہیں تو یہ کلیاں جو ہیں جب ہم ٹروزر کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس کی سائٹ سے نکلتی ہیں یہ وہ والا پیس ہے اس کو میں نے سیٹ کر لیا ہے کٹنگ کی شیف اس کی کلیوں کی شیف میں تو یہ ہم بیک بنائیں گے اور جو یہ کڑھائی والا کپڑا ہے اس کو ہم بنائیں گے فرنٹ ٹھیک ہو گیا ہمارے بازو بھی جو ہیں وہ کلیر ہو گئے ہیں اور یہ والی جو ہے نا کلیاں ان کو اٹیچ کریں گے تو یہ ہماری بیک سائٹ جو ہے یہ بھی بن جائے گی اور جو کڑھائی والا ایریا ہے وہ دو پیسیز ہیں ہم دونوں کو ملا کے ہم جو ہے نا فرنٹ والا ایریا بنائیں گے لیکن لمبائی جو ہے نا وہ پھر چھوٹی ہو جائے گی تو اس کا کیا کریں گے ہم اوپر جو ہنا وہ یوک ڈال دیں گے بلیک کلر کی سیمپل ٹھیک ہو گیا یہ تو سیڈی لیس ہے اگ اگر آپ اس کو بھی لگا کے اٹیچ کرنا چاہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں اس کو اٹیچ نہیں کروں گی میں سیمپلی یہ جو کلیاں ہیں نا ان کو جوڑوں گی اور جوڑ کے ان کا جو بیک والا حصہ ہے نا وہ بناؤں گی ٹھیک ہو گیا تو یہ جس طریقے سے میں رکھ رہی ہوں نا اس طریقے سے ہم نے ان کو اٹیچ کرنا ایک ریپ والا حصہ ہے اور ایک اس کا پلین والا حصہ ہے ہم نے یہ دیکھیں میں نے ان کو سب کو جوڑ لیا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا ہے اس کو جوڑنے کی تو آپ تھو� والی سائیڈ اور سیدھی والی سائیڈ کو کس طریقے سے رکھا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا دامن جو ہے نا اب وہ فروک کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہو گیا اب اوپر والا ایریا جو ہے یہ چھوٹا بھی ہے اور اگر اس کو کٹنگ کریں گے تو ہماری لیندھ ہے نا جو اور چھوٹی ہو جائے گی تو اس لحاظ سے ہمیں اس کی کٹنگ تو کرنی ہی پڑے گی کیونکہ یوک تو ہم نے اوپر بیگ پر ڈالنی رانی ہے تو اس کو ہم جو ہے نا اس کی چیسٹ کے مطابق جو اس کی کٹ دنگے جتنی ہماری چیسٹ آئے گی ٹھیک ہو گیا اب یہ والی جو ہے نا میرے پاس فروک والا فرنٹ والا ایریا اس کے یہ جو بلیک والا ایریا ہے ان کو ان کی جو ہے نا وہ چھوٹا ڈال کے اس کو بلیک والا کپڑا جو یہ چھپا دیں گے اور یہ جو کڑھائی ہے نا ان کو بلکل ایکل رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں بلیک والا سارا حصہ جو ہے وہ میں نے چھپا دیا ہے وہ پلیٹ کے اندر دے دیا ہے اور کڑھائی جو نا وہ س ساتھ آگئی ہے اب یہ والا جو ایریا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم چھوٹا ڈال کے اور اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ایک جو ہے نا وہ ہمارا بڑا ہے اور ایک سائیڈ والا جو کپڑا ہے کڑھائی والا وہ چھوٹا ہے اب ان دونوں کو یہ جو چھوٹا پیس ہے نا اس کو اور بڑے والے پیس کو ملا کے نا اس کو چھوڑ لگا کے اس کی یہ جو بلیک والا کپ کا نظر آ رہا ہے اس کو چھپا کے اور ہم اس کو اٹیچ کرنے میں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جس طریقے سے میں رکھ رہی ہوں نا اسی طریقے سے ہم نے رکھنا ہے لیکن ایک کڑھائی والا جو ایریا ہے اس کی سائیڈ ایک طرف ہو جائے گی اور دوسری جو کڑھائی ہے اس کی جو کڑھائی والا فرنٹ والا ایریا ہے نا وہ جو کڑھائی ہے نا ان کا ایک طرف مو نہیں رکھنا میں نے ایک کا ایک طرف کر دینا ایک کا ایک طرف کر دینا اگر آپ چاہیں تو دونوں کا کر سکتے ہیں اب میں نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کی ہے اور اس کے اوپر اس کو رکھ کے اٹیچ کر دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے میں نے ان کو چنٹ دی ہیں بلیک والا کپڑا جو ہے وہ فارغ کر دی ہے اور نیچے سے میں نے کٹ جو ہے نا وہ ہلکا سا کٹ جو ہے ساتھ انج کا وہ چھوڑ دی ہے اور کڑھائی کا یہ دیکھیں اس کا اس طرف مو ہے اس کا اس طرف مو ہے اور اتنا میں نے ساتھ انج کا جو کٹ رکھ دی ہے کیونکہ فروڈ ہے اور بیٹھنے ہونے میں بچی کو پرابلم نہ ہو اس وجہ سے نیچے سے میں نے کٹ رکھ دی ہے یہ دیکھیں اب اوپر میں نے یہ یوک جو ہے وہ بھی ڈال دی ہے اسے ساب سے ہماری لیندھ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی جو لیندھ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس لیندھ جو ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے ٹونٹی سیکس اس کی انچ کی مجھے تیاری چاہیے اس کی تو یہ ٹونٹی سیون ہے تو یہ سلائی کرنے کے بعد تقریبا ہونے ہو جائے گا ٹونٹی فائب ساڑھے پچیس جو ہے نا وہ اتنا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو بیک ہے نا اس کو بھی ہم نے کلیاں جو وہ بھی اٹیچ کر لی ہیں اور آگے جو چونٹ ہیں وہ بھی دیکھ کے تیار کر لیا آگے والا پارڈ بھی تقریبا ہمارا سارا تیار ہو گیا اب ہم نے اس کا گلہ بنانا ہے گلہ جو ہے وہ تقریبا میں نے گول بنانا ہے اس کا گول ہی بنانا ہے اور پیچھے بٹن پٹی جو ہے نا وہ پیچھے رکھوں گی آگے نہیں رکھنی اور اس کی تقریبا ہم لوگ جو بچی کا لیتے ہیں نا گلے کی چڑھائی لمبائی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو پریس کر کے اس کا جو سینٹر ہے وہ بنا لیتے ہیں سینٹر بنانے کے بعد اس کو اس کی جو کٹنگ ہے نا کنتے بغیرہ کی وہ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا میں اس کے اب کٹنگ جو ہے وہ کرنے لگی ہوں اس کی تقریبا جو تیرہ ہے وہ بھی چھہ انچ کا رکھا ہے اور جو کندہ ہے وہ ساڑھے چھہ انچ کا رکھا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کی چیسٹر جو ہے وہ میں نے رکھی ہے ساڑھے سات انچ اس کو جب کھول دیں گے تو وہ بند رہا ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ تیاری کا سائز ہے سارا اور اس کی میں کٹنگ کرنے کے بعد اس کے بیک پالا پارٹ جو ہے اس کی بھی کٹنگ کروں گی ہر کیس اس کو گلائی دے کے اس کی کٹنگ کرنیوں ٹھیک ہے فرنٹ والا ایریا جو ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی گلائی جوتی ہے نا وہ زیادہ ہی ہوتی ہے ڈیپ ہوتی ہے تھوڑی سی یہ ہمیں اس کو گلائی دے کے اور یہ ہمارا جو بیک فرنٹ والا پارٹ ہے وہ تقریبہ ہم کمل ہو چکا ہے اب ہم کریں گے بیک پالک اس کی کٹنگ یہ ہماری تقریباً ساتھ ساتھ بالکل جوہنا سلائی لگے گی کیونکہ زیادہ کپڑا نہیں تھا اس لیے ہم نے پورا پورا جوہنا کپڑا وہ آئے گا حافہ فنچ جو ہے وہ سلائی میں چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے اس کی میں لمبائی لوں گی لمبائی جو ہے نا وہ تقریباً اس کی چھوٹی ہی بنے گی کیونکہ اوپر سے جا کے زیادہ چھوٹا ہو گیا تو چسٹ صاحب سے یہ بہت کم ہے اس وجہ سے ہمیں اس کی جو کٹائی ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی پھر پیچھے والے کی یوگ جو ہے نا وہ بھی ڈالنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اب میں اس کی دیکھتی ہوں یہ کہاں تک اس کے لمبائی آتی ہے وہاں تک رکھے اور جو کلیوں والا کپڑا ہے نا اس کی کٹائی کر دیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اپنی چسٹ کے ساپ سے جو ہے وہ کٹنگ کر دی ہے تو کٹنگ کے لیے تیار ہے ہمارا کپڑا جو اب جو جو ہے اوپر والی اس کو اس طریقے سے فولڈ کر کے سلائی لگاؤں گی تاکہ یہاں پہ ہم بٹن پٹی جو ہے وہ بنا سکیں اس کا سنٹر کر کے اس کو بھی ایک دفعہ فولڈ کیا دوسری دفعہ فولڈ کروں گی اور سلائی لگا کے اس کو بند کر دوں گی اور ایک دوسرے کے اوپر اس کو رکھ کے سلائی کر دوں گی اس طریقے سے اٹیچ کر دوں گی ٹھیک ہو گیا میں اٹیچ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو اٹیچ کر لیا ہے اور یہ پٹن پٹی جو ہے ہماری اوپر آگے یہ ایک دوسرے کا اوپر آئے گی ٹھیک ہو گیا اور جب بھی یہ ایک دوسرے کے اوپر والی ہم لوگوں نے سٹیچ کرنی ہونا تو اس کو ہمیشہ کپڑا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا تقریباً دو انچ کا کپڑا زیادہ لینا چاہیے ہمیں اب یہ لیس وغیرہ ہے اگر چاہیں تو آپ اس کا استعمال کر کے بھی اس کو تھوڑی سی فول دے کے اس بنا سکتی ہیں خوبصورت بنا سکتی ہیں لیکن میں نے یہاں پہ کوئی بھی لسکہ نہ استعمال نہیں کرنا تو یہ دیکھیں یہ فرنٹ اور بیک ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کی جو بیک والے کی کٹنگ ہے وہ بھی کر دیا ہے اور اس کو میں نے اب سارا جو ہے نا وہ تیار کر دیا گھلا جو ہے وہ بھی بنا دیا ہے اس کی بیک والی پٹی جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیسے بناتے ہیں اب یہاں پہ میں ٹچ پٹن جو ہے نا وہ ایک لگا دوں گی ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کے جو ہلکا سا بیک سے بھی گول کر کے پھری ٹھیک ہو گیا اب یہ اس کے بازو ہیں بازو بھی میں نے آپ کو کپڑا جو ہے نا وہ دکھا دیا تھا کہ اس کے بازو کی کٹنگ جو ہے نا وہ اس طرقے سے کر دوں گی بازو بھی ریڈی ہیں یہ فرنٹ والا ایریا جو ہے اس کی چونہ ڈال کے یہ بھی اس کا یہ کٹ آ گیا اور یہ نیچے سے میں نے سنپل جو ہے نا فولڈ کر کے اس کو سلائک کر دیا اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازم کیجئے گا اگر ہو سکے تو اگر دوسروں کو بھی آپ جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بھی کہہ سکتی ہیں اب میں آپ کو ملوں گی نیکس ویڈیو میں اور یہ ساری جو ٹوٹل ہے اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی اور بھی کٹنگ سریچنگ چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے جو نا ویڈیو انشاءاللہ بزرور بناؤں گی اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑے سے کپڑے مینجوانا چھے سکتے ہیں